السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تسلیم جیلانی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عبیر سے ہوں گے دیکھئے اس وقت میں ہماری قوم کے جوان اور جو ہے بہت سارے لوگ اس وقت ایک گانے والی عورت جس کا نام فرمانی ناز ہے اس کے سونگ کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اس کے گانوں کو بہت زیادہ لوگ سن رہے ہیں تو میں آپ کو یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں رمضان کے اس پاک مہینے کے اندر وہ گانے گا رہی ہے حالانکہ میں اس سے رائے بے اتفاق کرتا ہوں کہ اس نے جو ہے ایسے ایسے گانے گائے جس گانوں کے اندر کفر واضح ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شان میں جو ہے اللہ کو برا کہا گیا کہ خدا ہم پر ظلم کرتا ہے ماذا اللہ اس طریقے کے جملے بولے گئے ایسے گانے اس نے گانے گائے اور جو ہماری قوم کے لوگ تھے وہ اس کے گانے سنے انہوں لوگوں نے گانے سنے اور وہ ایمان سے خارج ہو گئے ان کو پتا بھی نہیں چلا کہ ہم ایمان سے ختم ہو گئے ہمارا ایمان ختم ہو گیا اور وہ اپنا ایمان سے ہاتھ دو بیٹھے تو میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا غیب دنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ قریب قیامت لوگ اپنی بی بیوں سے زنا کریں گے اب آپ یہاں ایک بات سوچیں سرکار نے فرمایا لوگ بی بیوں سے زنا کریں گے تو جب سرکار کی حدیث پاک ہے تو لوگ بی بیوں سے زنا کریں گے اب دیکھیں بی بی سے زنا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ بی بی تو نکام ہے تو زنا کیسے ہوگا تو حضور کی حدیث پاک کی شرع یعنی اس کی تشریح کی ہے شیخ عبدالحق محدث دیل بی رحمت اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں لوگ جو ہے قیامت کے قریب اس طریقے سے بی بیوں سے زنا کریں گے جیسا کہ آپ یہاں دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اب اس کی شرع اس کی ذات جو شرع کی ہے اس ذات کا نام ہے شیخ عبدالحق محدث دیل بی فرماتے ہیں قریبی قیامت لوگ کفریات بالے گانے سنیں گے اور ایسے سے بہودہ الفاظ بولیں گے جن سے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا اور بی بی نکاح سے چلی جائے گی نکاح سے ٹوٹ جائے گا اب یہ شیخ عبدالحق محدث دیل بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہوگا اور ایسے ایسے گانے سنیں گے جس سے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا یا ایسے بہودہ الفاظ استعمال کریں گے جس سے وہ ایمان سے ختم ہو جائیں گے تو دیکھئے اس وقت فرمانی ناز اور بھی بہت سارے جو ہے یہ سانگ گانے والے یہ گانے گانے والے ان کے گانوں سے ہماری قوم کے جو ہے اکثر لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں اور ایمان سے وہ خارج ہو گئے ہیں اور وہ اپنے ایمان سے ختم ہو گئے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں اس وقت میں فرمانی ناز نے جو ہے حالی میں ابھی کچھ گانے گائے ہیں تو ان گانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی شان میں توہین کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی کو برا کہا گیا ہے کہ جو ہے اور ایک اس وقت سونگ جو چل رہا ہے جیسا کہ کچھ لوگ ذکر مجھ سے کہا کہ حضرت اس گانے میں اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ایسا ہے آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں تو میں اس پر کلپ بنا چکا ہوں آپ یہ آئی بٹن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آسمانوں پر جو خدا ہے اس کے لیے بھی جمعہ میں نے ایک ویڈیو بنا دی ہے ایسے بہت سارے گانے چل رہے ہیں جس سے ہماری قوم کا ایمان ختم ہو رہا ہے تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے گانوں آپ پہلی بات تو دیکھئے گانے سننا ہی حرام ہے لیکن دوسری بات آپ ایسے کفریات بالے گانے جو سنتے ہیں اس سے آپ کا ایمان ختم ہو جاتا ہے آپ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں تو دیکھیں جب کوئی بندہ اپنا ایسا گانا سنے گا کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا جب ایمان ختم ہوا تو بی 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 نکاح سے چلی جائے گی یعنی اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اب نکاح جب ٹوٹے گا تو حضور کی حدیث پاک حضور نے فرمایا قریب قیامت لوگ بی بیوں سے زنا کریں گے تو وہ اسی وجہ سے کریں گے دیکھیں سرکار کی حدیث پاک ہے کہ لوگوں کے پاس میں علم نہیں ہوگا جب علم نہیں ہوگا تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیا کفر ہو رہا ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے کچھ پتہ نہیں ہوگا تو لوگ کفر کریں گے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص کا بھی ایمان بچ گیا تو عجر آپ کو دے گا اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک کا ایمان بچ گیا تو آپ کو انشاءاللہ اس کا عجر ضرور ملے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل کو نئے ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم